مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی نیت سے درست کریں گے کریں یا نہ کریں سننے والوں پر تو اس کا اثر نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص ریاض سے نماز پڑھتا ہے تو دیکھنے والا تو مجرم نہیں بن سکتا اس لیے یہ بات کچھ وزن نہیں رکھتی اس کو آڑ بنا کر قرآن مجید کے سننے سے محروم ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں بن سکتی محترم شرکہ اجلاس اب میں درجہ عربی ششم کے ایک طالب علم عزیزم حزیفہ نانا پونڈاوی سلمہوں کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی متعین کردہ روایت میں نور مبین کی تلاوت فرمائیں فرع سانی مساہم نمبر پانچ حزیفہ نانا پونڈاوی عبد المتین میرجوی کے لیے قاری تنویر کی طرف سے تین سو عدری شولاپوری کی طرف سے پانچ سو سلیمان ڈابھیلی کی جانب سے دو سو ان کے محترم دادا صاحب کی طرف سے ایک ہزار ارشد میرجوی کی طرف سے دو سو مجموعی ستائیس سو کی رقم نقد موصول ہوئی ہے حمزہ و ناصر کی طرف سے قلم اور متعدد احباب کی طرف سے عدر کی مختلف ششیاں موصول ہوئی ہیں فجزاہم اللہ عنہ احسن الجزا اس کے علاوہ تین مسحف شریف موصول ہوئے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے رزوان دیواوی آ کر اپنا انام حاصل کرے پہ جلدی جلدی رزوان دیواوی مساہمین کو آگے بیٹھنے کے لئے کہا ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں مساہمین آگے آ جائیں ماشاءاللہ ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے عبد المطین میرجوی ہدیہ من جانب یاسر میرجوی برائے صدیق کولہا پوری صدیق جی ایسا لگتا ہے کہ انام کا مانسون اٹھ رہا ہے ہمارے معزز قاری سعید صاحب بھریوی کی طرف سے بھی ایک پرچی موصول ہوئی ہے اس پر لکھا ہے تمام مساہمین کے لئے قاری صاحب کی جانب سے ایک ہزار روپے اور ان کے کسی متعلقین میں سے کسی کی طرف سے تمام مساہمین کے لئے دو ہزار روپے ہیں اللہ تعالی قاری صاحب اور ان کے متعلقین کو بھی بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے آمین بہت اچھا سعید بھائی حیدر آبادی کی طرف سے مزید پانچ سو روپے موصول ہوئے ہیں چوتھی مجلس کے مساہمین کے لئے یعنی آئندہ جو مجلس ہوگی مغرب کے بعد سعید بھائی نے ابھی سے اس کا اعلان کر دیا ہے اور رقم بجئے ہیں جزاہ اللہ عنہ سن الجزا جی شروع کیجئے بھائی صدیق کا انام اٹھائی انا اقرأ بروایت خلاد عن سلیم عن حمزہ زیاد القوفی من طریق ابن شمبوز عن ابن شادان من کتاب الشاطبیہ اخیر میں رحمہ اللہ بھی کہا کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذِذِذِذِكْر بلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِطَاقٍ عِن بَسْبَ هُسْتَاقٍ احزapan بنادو ولا تحین مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة إن هذا إلا اختلاق أَنزِلَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَشْكٍ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابُ أَمْ عِندَهُمْ خُزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ وَعَذِرِ وَعَذَابُ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَةِ سَوَاتِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلِيرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكِ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ فَلْيَرْتَ مَنْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَلَّبَتْ قَبْلَهُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِي الْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَوُدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَ وَثَوُدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ وَأَصْحَابُ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الْغُسُلَ فَحَقَ عِقَابُ وَأَصْحَابُ 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 صَحُلَاءِ إِلَّا صَيحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ موسیقی 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 اد دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحرق خصماني بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحرق ولا تشطيطوا واهدنا إلى سواء الصراط انہذا اخیلو تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلني ها وعزني في الخطاب فقال اكفلني ها وعزني في الخطاب صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والصفا صفا فالزاجرا الزجرا فتاليا الزكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان بمارب لا يسمعون الى الملئي اعلى ويطففون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الحطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اششد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَونَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اصْدَرْنَاهُمْ عَلَى عَلَى الْعَلَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينَ إِنَّ هَا أُولَئِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْحُولِ وَمَا نَحْذُ بِمُنْ شَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم قرأ الشاطلي بها على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على السامري وقرأ على ابن شمبود وقرأ على ابن شاذان وقرأ على خلاد وقرأ علی سلیم وقرأ علی حمز زیات القوفی رحمهم اللہ تعالی ماشاءاللہ اللہ تعالی عزیز حضیفہ کی قرارت کو شرف قبولیت بخشے اور حسن سوت کی بیش بہا نعمت کی مزید قدردانی انہیں نصیب فرمائیں سامعین عزی وقار محفل قرارت پر تیسرا اعتراض ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خوش آوازی اتار چڑھاؤ کمی زیادتی گانے کی صورت ہے اور شریعت میں گانا حرام ہے حرام سے قرآن مجید کو مخلوط کرنا اس کی توہین ہے اس لیے یہ مجلسیں کار سواب نہیں بلکہ گناہ عظیم بن رہی ہیں ان میں شرکت کسی طرح جواز کی گنجائش نہیں رکھتی مفتصاب رحمت اللہ علیہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ خوش آوازی اور گانے میں فرق نہیں محسوس کیا گیا ان دونوں میں بڑا فرق ہے گانا بے شک حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے لیکن خوش آوازی جائز اور اس کا سننا بھی جائز ہے خوش آوازی سے قرآن مجید کا تو حکم ہے ہر شخش پر لازم ہے کہ جس قدر خوش آوازی کر سکتا ہو کرے مکرم سامعین جواب کی دوسری قسط میں انشاءاللہ متعدد کتب احادیث سے قرآن کریم کے خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت پیش کیا جائے گا اس کے لئے کچھ دیر انتظار اب میں اس مجلس کے پانچوے قاری مولوی سراج الدین اورنگ آبادی سلمہوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آئیں اور کتاب عزیز کی تلاوت فرمائیں فرع اول مساہم نمبر تین مولوی سراج الدین اورنگ آبادی ابھی جو مساہم پڑھ کر گئے تھے حضیفہ نانا پونڈا ان کے لئے قاری تنویر صاحب کی طرف سے تین سو ان کے ایک رشتہ دار کی طرف سے پچیس سو صابر بھائی اجمیری کی جانب سے تین سو مجموعی ان کے انعام کے رقم چھتیس سو روپے ہوتی ہے اس کے علاوہ متعدد قسم کے بہترین عطر بہت قیمتی قلم اور ایک لفافہ بھی موصول ہوا ہے اس میں بھی بڑی رقم ہے اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کی علم و عمل میں ان کے رزقوں میں خوب برکت عطا فرمائے ایک لفافہ پہنچا ہے اس پر لکھا ہے رزوان دیوہ پانچ سو عبد المتین میرج بھی پانچ سو سلمان کاکریا پانچ سو ان کے ہمدرس کی طرف سے انشاءاللہ ان کو دے دیا جائے گا بعد میں جنہوں نے بھی بھیجا ہیں ان کے ہمدرس جو بھی ہیں بعد میں دے جی آجائے گی جی شروع کی جی آجائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح موسیقی 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 انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیکم انی لکم رسول امین انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون انی لکم رسول امین 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 موسیقی 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 این فی ذانک لآیتا وما كان اکفرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اَلَّفَتْ عَاذُنِ الْمُرْسَلِينَ اَلَفَتْ قَالَهُمْ اَقُودٌ اَلَا تَسْتَقُونَ موسیقی اَلَّفَتْ عَاذُنِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ موسیقی اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ موسیقی بِالْعَالَمِينَ تَعْبَتُونَ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِ عَلَى عَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ موسیقی 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 لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جباری فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام وبنین وجنات وعیون إني أخاق عليكم عذاب يوم عطیق قالوا سواء علينا أوعبت أم لمدكم من الواغضی إِنْ هَذَا إِلَّا قَلْقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْلُ بِمْعَلَّبِينَ وَمَا نَحْلُ بِمْعَلَّبِينَ فَكَذَّهُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم كلبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلَّاهُ عَلَى بَعْطِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم قرى بها ابن الفحام علاب الحسن الفارسي وقرى على القزاز وقرى على ابن مجاهد وقرى على بالزعرة وقرى على الدوري وقرى على يحيى اليزيد وقرى على الإمام أبي عمر البصري صحمهم اللہ تعالى ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے عزیز مولی سراج الدین اورنگ آبادی موصوف جامعہ دابیل ہی کے فاضل ہیں امثال وہ لجنت القرى کے تمام امور کی انجام دہی کے مسئول بھی رہے اور لجنہ کی تمام سرگرمیوں کو پوری دلچسپی کے ساتھ بڑی عرق ریزی سے انجام دیتے رہے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولی سراج الدین کو سراج القرآت بنائیں اور اس روشن چراغ کے گرد فن کے پروانوں کو مستقبل میں جمع فرمائے مکرمی سامعین مفتصاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تخریجِ احیاء العلوم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 251 پر ہے کہ ابو دعود نسائی ابن ماجا اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہہ کر یہ حدیث روایت کی ہے حضرت برائی ابن عازیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ تم اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو زینت دو کیونکہ اچھی آواز قرآن مجید کا حسن بڑھا دیتی ہے فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ 64 پر ہے کہ اگر پڑھنے والا اچھی آواز والا نہ ہو تو جہاں تک اس سے ہو سکے اچھی آواز بنائیں جیسے کہ اس حدیث کے راوی ابن ابی ملائکہ نے بیان کیا ہے اور اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے اور صفحہ 80 پر ہے کہ ابو داود نے سند صحی سے حضرت ابو عثمان مہدی سے روایت کیا ہے کہ میں ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کے مہمان گیا تھا میں نے کسی چنگ و رباب اور بانصری کی آواز ان کی آواز سے بہتر نہیں سنی جمع الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ 123 پر ہے کہ بخاری و مسلم ابو داود و نسائی کی حدیث ہے کہ لئیس مننا من لم يتغنب القرآن وہ ہمے سے نہیں ہے جو قرآن شریف کو خوش آوازی سے نہ پڑھے کنزل عمال جلد نمبر 1 صفحہ 105 پر ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک اور بے حقین شعب الایمان میں حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی اس خوش آواز آدمی کی طرف جو بلند آواز سے بنا سوار کر قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس سے بھی زیادہ توجہ فرماتے ہیں جتنی گانے والی باندی کی طرف اس کا مالک کرتا ہے سراج المنیر شرح جامع السغیر جلد نمبر 1 صفحہ 126 میں اسی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو عرب کے لہجہ اور عرب کی آواز میں پڑھو اور یہود و نصارہ اور فاسقوں کے لہجوں سے بچو اور اس کو تبرانی نے معجم اوسط میں اور بے حقین شعب الایمان میں روایت کیا ہے لہذا قرآن شریف میں خوش آوازی تو بہت پسند دیدہ ہے اس کا حکم ہے اور اس پر ثواب بھی ہے ہر شخص قرآن مجید پڑھنے میں جس قدر اپنی آواز عمدہ بنا سکتا ہو اس کو عمدہ بنانا ہی چاہیے مگر گانا اور چیز ہے گو اس میں بھی خوش آوازی کی جاتی ہے مگر تجوید سے قرآن مجید پڑھنے سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی جواب کی باقی تقریر دو قسطوں میں آج مغرب کے بعد کی مجلس میں انشاءاللہ حاضرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی محترم سامعین اب میں اس مجلس کے آخری مساہم مولوی وسیم صورتی کو دعوت پیش کرتا ہوں وہ آئیں اور بے روایت دوری عنی الامام علی الکسائے من طریق نصیبی من کتاب تلخیص العبارات تینوں کیفیات میں پڑھ کر سامعین کو محضوظ فرمائیں فرع اول مساہم نمبر پانچ مولوی وسیم صورتی ابھی ہمارے جو مساہم مولی سراج پڑھ کر گئے ان کے لئے ان کے خاص رفیق جناب قاری تنویر صاحب کی طرف سے پانچ سو روپے حافظ نظیر اورنگ آبادی کی طرف سے مزید پانچ سو روپے اظہر الدین اورنگ آبادی کی طرف سے تین سو روپے مجموعی رقم الحمدللہ اٹھارہ سو بیس روپے ہوتی ہیں اور حمزہ و ناصر کی طرف سے قیمتی قلم اور ایک صاحب خیر کی طرف سے امدہ پیکٹ ہے اور بیش قیمت مختلف قسم کے اتر ہیں اور ایک مصحف شریف ہے اس پر لکھا ہے حدیعہ من جانب یاسر میرجوی برائے مولی سراج الدین اورنگ آبادی میں ہمارے اس عزیز کے اعزاز میں چونکہ انہوں نے سال بھر لجنہ کی سرگرمیوں میں بڑی دلچسپی سے حصہ لیا ہے اس لئے میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست بابرکت سے ان کو انعام عطا فرما کر ان کا اعزاز فرمائے عجیز انا اقرأ بروایت دور علی عن الامام الکسائی من طریق جعفر ابن محمد النصیب من کتاب تلخیص العبارات دو منٹ تجھو اللہ تعالی خوب برکت تتا فرمائے اور قاری صاحب نے جو آپ کے لئے دعا کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی صراج الدکرات بنائے ہیں صراج القاری بھی بنا رہے ہیں بھائی ابھی خبر موصول ہوئی ہے کہ ہمارے مدشتہ سال جو طالب علم مولوی انست ہے اور وہ ہمارے پرانے شاگردوں میں ہیں قاری صمائل کے صاحب زادے ہیں قاری صمائل صاحب نے تمام طلبہ کے لئے بیس ہزار روپے کا انعام ارسال فرمایا ہے ان کے لئے دعا فرمائے اللہ تعالی خوب برکت تتا فرمائے آمین جی پھر شروع کیجئے انا اقرم بریوات دور علی عن الامام الكسائی من طریق جعفر بن محمد النصیب من کتاب تلخیص العبارات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی نبی لم تحرم ماء حل اللہ لکھ تبتغی مرضی تأزواجك واللہ غفور رحیم نبیم نبیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانكم واللہ مولیكم وَهُوَا الْعَلِيمُ الْحَدِيمُ ماشاءاللہ موسیقی وَإِلْ أَسَرَ النبیُ وَإِلَى بَعْضِ اَسْوَاجِهِ حَدِيثًا موسیقی فَلَمَا نَبَأَ بِهِ وَأَوْهَرَهُ فَلْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْبَعُ فَلَمَا نَبَأَ بِهِ قَالَ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ مَنْ أَنْبَأَنِ اَلْعَلِيمُ الْقَبِيرُ مَنْ أَنْبَأَ اِلَى اللَّهِ فقد صغت قلوبكما وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَعُولِيهُ وَجَبَرَئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَبَرَئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا لَبَأَتْ بِهِ وَأَغْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَهُ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا لَبَأَ هَذِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا فَلَمَّا لَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ لَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ قَالَ لَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ قَالَ لَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ لَاللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلِيُ وَجَبَرَئِيرُ وَجَبَرَئِيلُ وَصَالِحُ الْمُمِّنِينَ وَالْمَلَائِفَةُ لَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ أَنْ يُبْدِلَهُ أَسْوَاجًا خَيْرًا أَنْ يُبْدِلَهُ أَسْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتٍ قَالِتَاتٍ تَائِبًا قَالِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْتَارًا مَنْ شَاء اللَّهُ عاقیتات سائحات سیبات وابتار یا ایوها الَّذین آمَنُوا اَنفُسَكُمْ وَأَمْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاغٌ شِدَادٌ زِلَاغٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَبْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوُمْ إِنَّمَا تُجَزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا وَاسَبِّحُونُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةٌ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الْغُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وَلَا تُطِعِ الْكِيفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَتَعَذِيهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِهِمْ ذَلِكَ أَدْلِي أَنْ يُعْرَحْنَ فَلَا يُقْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْقُلَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ والفرجفون في المدينة لنوري أنك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا من المعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجدرس سنة الله تبليلا صدق الله العظيم قرأ بها الإمام بن بلمة على عبد الباق بن الفارس وقرأ بها على أبيه الفارس وقرأ بها على عبد الباق بن الحسن الخراساني وقرأ بها علی بن جلندا وقرأ بها على أبي الفضل جعفل بن محمد النصیب وقرأ بها على أبي الحسن علی بن حمزة الكسائق فِي رحمهم اللہ تعالى ماشاءاللہ یہ تھے عزیزم مولی وسیم صورتی ہمارے عزیز بھی جامعہی کی فاضل ہیں امسال قراءت عشرہ طیبہ کے طریق سے پڑھ رہے ہیں حضرت الاستاذ کے عنایات اور خصوصی شفقتیں عشرِ قبیر کے طلبہ پر رہتی ہیں انہیں بھی خوب حاصل ہوئی ابھی تقریباً ہفتہ عشرہ ہوا ان کا نکاح ہوا حضرت الاستاذ باوجود قلت فرصت کے بنفس نفیس نکاح خانی کے لئے تشریف لے گئے اپنے خدام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس آجز کو بھی لیا یہ وہ مبارک موقع ہے کہ عزیز موصف کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ انہیں ایسی کوئی دعا مل جائے کہ ان کا بیڑا پار ہو جائے لہذا میں سامین سے درخواست کروں گا کہ میں ابھی جو دعا کر رہا ہوں کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے جو آمین نہ کہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی محض اپنے فضل اور کرم سے ان کی ازدیواجی زندگی کو تلخیوں سے محفوظ فرما کر خوشگوار اور قابل رشک بنائیں اور ان کے نکاح کو ان کے رزق میں برکت اور وسعت کا ذریعہ بنائیں اور مستقبل میں اس مبارک فن یعنی علم تجوید و قرارت کا مخلص اور امانتدار خادم بنائیں ماشاءاللہ مولوی وسیم صورتی کے لئے قاری تنویر صاحب کی طرف سے پانچ سو قلیم اللہ کی جانب سے تین سو مجموعی رقم سولہ سو مختلف قیمتی اتر کی شیشیاں اور حمزہ اور ناصر کی طرف سے ان کا ایک خاص قلم اور من جانب محمد عثمان پانچ سو روپے کا مزید ایک لفافہ موصول ہوا ہے وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں جن حضرات نے بھی اس مجلس میں اس سے اگلی مجلسوں میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے ایک کوڑی سے بھی کیا ہے ان سب کے رزق میں ان کے عمروں میں صحت میں اللہ تعالی خوب برکت عطا فرمائیں ایک پرچے اور موصول ہوئے ہیں قرآن احمد صاحب بٹے مقیم حال پنامہ کی طرف سے تاریخ ملک پوری کے لئے ایک ہزار روپے ہیں بعد میں جب ان کی طرف سے پہنچ جائیں گے ہم تاریخ عزیز تاریخ کو اطلاع کریں گے وہ آ کر اپنا انعام حاصل کر لیں گے حضرت کچھ فرما رہے تھے قاری زوان صاحب نے مولی وسیم صلیمہ کے لئے جو دعائیں کیے ہیں اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے اور اپنی کرم سے قبول فرمائے اور واقعی ان کو اس خدمت کے لئے اللہ تعالی قبول فرمائیں انشاءاللہ محترم سامعین اس تیسری مجلس کا اختصام مولوی وسیم کی قرارت پر ہو چکا چوتھی مجلس یہاں کے اوقات کے حساب سے بعد نماز مغرب متصلا شروع ہوگی انشاءاللہ موسیقی